بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے موبائل فون کے اندر ہی ڈی ایس الار جیسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں یعنی کہ وہ فیچرز ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران جو آپ کو ڈی ایس الار میں دیکھنے کو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسی اپلیکیشن آپ کو بتاؤں گا کہ اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ تمام وہ فیچرز حاصل کر سکتے ہیں اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اس قسم کی اپلیکیشنز ہیں موبائل کے اندر پلی سٹور پہ لیکن وہ پیڈ ہوتی ہیں آج جس اپلیکیشن کا میں ریویو کرنے والا ہوں اور انڈیپٹ آپ کو سکھانے والا ہوں یہ اپلیکیشن بلکل فری آف کاؤسٹ ہے اس کی کوئی بھی چارجز آپ کو پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے سارے فیچرز آپ فری آف کاؤس جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں دوسری وجہ اس اپلیکیشن کی ریکمینڈ کرنے کی یہ ہے کہ منڈی کے اندر بیسیکلی جب ہم گرمی کے اندر شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہی کیمرہ ہمارا بہت زیادہ موبائل کا کیمرہ گرم ہو جاتا ہے یا اس کا پروسیسر گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو اس کی ڈیفالٹ کیمرہ ایپ ہے وہ بند ہو جاتی ہے لیکن اوپن کیمرہ ایپ جس کا آج میں ریویو کر رہا ہوں اس اپلیکیشن کے اندر آپ گھنٹوں بھی ریگارڈنگ کرتے ہیں تب بھی جو ہے آپ کے پروسیسر کو یہ ہیٹ اپ نہیں کرتی ہے اور ایزیلی جو ہے وہ انلیمٹیڈ ریگارڈنگ آپ کی کرتی رہتی ہے تیسری مین وجہ جو اس اپلیکیشن کو آج ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو آئی ایس سو شیٹر سپیڈ اپرچر ویلیو یہ ساری چیزیں وہ سیٹنگز ہیں جو آپ کو ایک پروفیشنل اس الار کیمرے کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ ساری سیٹنگز آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں بس ویڈیو کو آپ کینڈلی اینڈ تک دیکھئے گا انفورمیٹیو بہت ہے بہت محنت سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور صرف اس لئے بنا رہا ہوں کہ بھائی جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی سیکھ لیں تو آپ میں سے اگر کوئی بھلے سے یوٹیوب چینل اپنا نہیں چلانا چاہ رہا پھر بھی آپ لوگ کے پاس اپنا سمارٹ فون ہے آپ اپنی میموریز ریکارڈ کرتے ہوں گے کوئی نہ کوئی ویڈیوز تو بناتے ہوں گے تو اوویسلی اتنے مہنگے مہنگے موبائل خرید ہیں اس کو چلانا بھی آپ کو آنا چاہیے اس کے لئے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا کیونکہ آپ لوگ کے رسپونس کے بیسس کے اوپر ہی جو ہے میں یہ ویڈیوز آگے کنٹینیو کر سکوں گا تو بغیر کسی فضول بات کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں موبائل سکرین پہ اور وہاں سے آپ کو اپلیکیشن میں دکھاتا ہوں اچھا جی دوستوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اوپن کیمرہ نام کی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ اس کا آپ آئیکن وغیرہ دیکھ لیں پلی اسٹور سے فری میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی کوئی ایشو نہیں ہوگا جب آپ اوپن کریں گے تو فرسٹ ٹائم آپ کو اس کا انٹرفیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آئے گا بائی ڈیفالٹ میں نے اس میں کچھ چینجز کیے ہوئے لیکن میں مزید کیا کیا سیٹنگز رکھنی چاہیے وہ آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں تو اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی سب سے اچھی چیزیں جو مجھے اس اپلیکیشن کی لگتی ہیں وہ اس کا ہے پروفیشنل لک سارا نورملی یہ جو سیٹنگز ہیں ساری ڈی ایس ایل آر کے اندر ہوتی ہیں جیسے آپ کو یہاں پہ گریڈز دکھ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سینٹر رائٹ یہ اس کے لیے آپ کو یہ گریڈ یہاں پہ دیوی ہے جس سے آپ اپنے اوبجیکٹ کو ایزیلی سینٹرلائز کر سکتے ہیں کے علاوہ یہ جو آپ کو بیچ میں یہ پلس کا نشان دکھ رہا ہے گریڈ ہو رہا ہے یہ اس کے پیننگ کے لیے ہے لیفٹ اور رائٹ ہورائزن اس کا جو ہے اگر ان بیلنس ہوگا تو یہ گریڈ سے ہٹ کے وائٹ ہو جائے گا فار اگزیمپل میں اگر اس کو تھوڑا سا یوں پین کرتا ہوں اپنے کیمرے کو آپ دیکھیں میرا فریم تیڑا ہو رہا ہے کیمرے کا تو یہ گریڈ سے ہٹ جائے گا جب میں اس کو دوبارہ صحیح کر دوں گا اپنے فریم کو تو یہ صحیح ہو جائے گا دوسرا جو اس کے اندر یہ زیرو اور یہ مائنس ٹین اور یہ مائنس ٹونٹی آپ کو جو دکھ رہے ہیں یہ اس کا آپ کو انگل دکھا رہا ہے ورٹیکلی کہ ورٹیکلی اگر آپ کو بلکل سنٹرلائز رکھنا ہے ورٹیکلی بھی تو آپ اس کو زیرو کو پلس سے ملا دیں گے تو آپ کا یہ ورٹیکلی بھی سنٹرلائز ہو جائے گا ورٹیکل کی تو خیر ویسے اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ انگل تو آپ اپنے حساب سے اپنے فریم کے حساب سے سیٹ کرتے ہیں لیکن جو آپ کا رائٹ اور لیفٹ کا فریم اگر وہ تریڑا ہوتا ہے انبیلنس ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ برا لگتا ہے ویڈیو کے اندر اور پھر گریڈز کے ذریعے آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی بلکل سنٹرلائز رہتی ہے تو سب سے پہلے گریڈز کا بات آ دیتا ہوں کہ کہاں سے اپن ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ جو یہ آپ کو بٹن دکھ رہا ہے یہاں پہ بیسک جو سیٹنگز ہیں وہ ہوتی ہیں اس میں سیٹنگز میں آپ آ کے تھوڑا سا اس کو نیچے سکرال لاؤن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھری بائی تھری یہ گریڈز آپ کو دی ہوئی ہیں جب آپ بائی ڈیفالٹ کھولیں گے آپ تو یہاں کوئی گریڈ نہیں دکھے گی گریڈ کے اندر نن لکھا ہوا ہو آپ اس کو رائٹ سوائپ کریں گے تو پہلا ہی آپ کو یہ تین گریڈز کا دے دے گا پھر آپ چاہیں تو اور ڈیفرنٹ اس میں پرسپیکٹیف کے حساب سے جو ہے وہ گریڈز آپ کو دی ہوئی ہیں جس قسم کی آپ کو پسند ہو میں جو یوز کرتا ہوں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اگلی بات کرتے ہیں یہ جو پلس والا ہوریزونٹلی اور ورٹیکلی جو آپ کو اینگل سیٹ کرنے کے لیے آپشنز ملیں وہ کہاں سے سیٹ ہوں گے تو یہ ٹاپ لیفٹ کے اوپر سیٹنگز کا بٹن ہے یہاں پر آپ آ جائیں اس کے بعد آپ آ جائیں کیمرہ پریویو کے اندر کیمرہ پریویو کے اندر آپ کو یہاں پہ شو اینگل لائن اور شو پچھ لائن یہ دو آپشنز دکھ رہے ہیں جن پہ چیک ہوا ہوا ہے بائی ڈیفولٹ آپ کے یہ انچیک ہوں گے جب آپ نے انیبل کرنا ہے تو آپ سیمپلی اس کو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں چیک آپ کر دیں گے تو وہاں پر آ جائیں گے اسی طریقے سے یہاں پہ اور بھی ڈیفرینٹ آپشنز ہیں کیمرے کے حوالے سے جب آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو تو آپ کو کیا کیا چیزیں یہ شو کریں تو آپ اس میں سے اپنے حساب سے جو بھی چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ اس میں سے انیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں اگلی بات ہم کر لیتے ہیں ویڈیو کی سیٹنگ سے ریلیٹڈ کے آپ نے پروفیشنلی شوٹنگ کے لیے کیا کیا سٹینڈرڈ سیٹنگز میں جو رکھنی ہے یا جو سیٹنگز میں بھی یوز کرتا ہوں تو ویڈیو سیٹنگز میں ہم آ جائیں گے سب سے پہلی چیز ہے ویڈیو کی ریزولوشن ریزولوشن دیکھیں یہ اب آپ کے موبائل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا یعنی کہ بلکل لیٹس موبائل ہے تو نورمالی آج کل ہر موبائل فور کے ریکارڈ کر سکتا ہے تو آپ اس میں چاہیں تو فور کے یوز کریں ورنہ ابھی تک پاکستان میں فور کے کا ویور بھی اتنا عام نہیں ہوا ہے اور کانٹینٹ کریٹر بھی ابھی تک فور کے اتنا زیادہ شوٹ نہیں کرتے ہیں فل ایج ڈی یعنی کہ ٹین اٹی پی بائی نائنٹین ٹوئنٹی یا نائنٹین ٹوئنٹی بائی ٹین اٹی پی والی جو ہے یہ فریم ریٹ پاکستان میں نورمالی یوز ہو رہا ہے تو آپ اسی کو سلیک کر لیں میں بھی اسی فریم ریٹ کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں اگلی بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے فورمیٹ کی یہ ساری چیزیں دیکھیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور غور سے اگر کوئی آپ کو اس میں سے بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس کو پیچھے سے ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیے گا ایک مطلب پوری ویڈیو دوبارہ دیکھ لیے گا میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ ویڈیو زیادہ لیندی نہ بنے تو فاسٹ فاسٹ چیزوں کو کور کرنے کی اگلی چیز ہے ویڈیو کا فورمیٹ تو فورمیٹ میں آپ کو سمپلی بتا دوں کہ آپ نے ایچ ٹو سکس فور کو سلیک کرنا ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ سلیکٹ ہوا ہوا ہوگا لیکن آپ نے یہ دوسرا والا سلیک کرنا ہے یہ کیا کرے گا کہ آپ کی کالیٹی بھی اچھی بنائے گا اور فائل سائز بھی آپ کا بہت زیادہ بڑا نہیں بنائے گا ایک نورمل فائل سائز بنائے گا سب سے بہترین اس کے اندر ایچ ای وی سی ہے یہ والا لیکن یہ فائل سائز بہت زیادہ بڑا بنا دیتا ہے اس ویے سے آپ نے یہ والا سلیک کرنا ہے اگلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو سیٹنگز کے اندر وہ ہے آڈیو سورس جب آپ بائی ڈیفالٹ یہ ایپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ کیمک آرڈر سلیکٹ ہوا ہوا ہوگا لیکن آپ نے اگر ایکسٹرنل مائک بھی لگانا ہے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے تو آپ ایکسٹرنل مائک والا آپشن سلیک کر لیں بیسکلی کچھ پرانے موبائل ہیں جن کے اندر ایکسٹرنل مائک کا فیچر نہیں ہوتا تھا یعنی کہ ان کے جو بیسک اپلیکیشن ہیں وہ ایکسٹرنل مائک میں ریکارڈ نہیں کرنے دیتی تھی تو ان موبائلز کے لیے یہ فیچر بہت زبردست ہے اگر آپ کی بیسک جو کیمرہ ایپ ہے ایکسٹرنل مائک ریکارڈ نہیں کرنے دیتی تو اس ایپ کے ذریعے آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں آگے آ جاتے ہیں نیچے ویڈیو کا بیٹ ریٹ ویڈیو بیٹ ریٹ کو آپ بائی ڈیفالٹ رہن دیں اس کا مطلب یہ کہ ایک سیکنڈ میں کتنے فائل سائز کی ویڈیو بنائیں تو اگر جتنا زیادہ اب اس کو بڑھائیں گے تو ایک سیکنڈ میں ایک ایم بی کی ویڈیو بنے گی جتنا زیادہ بڑا فائل سائز ہوگا تو پھر آپ کی ویڈیو بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی بات میں ایڈیٹنگ کے دوران بھی آپ کو بہت زیادہ پھر مسئلہ ہوگا اگر بہت زیادہ ہیوی فائل آپ کی بن گئی تو اس لیے اس کو بائی ڈیفالٹ رکھیں وہ آپ کے فریم ریٹ کے حساب سے خود ہی جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے اس لیک کر لے گی اگلی چیز ہے ویڈیو کا فریم ریٹ فریم ریٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا یہ پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے ویڈیو شوٹنگ کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے فریم ریٹ کا ان سمپل ورڈز یہ مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر ویڈیو کتنی تصویریں کھیچے ویڈیو جو ہوتی ہے نورملی وہ مختلف تصویریں کھیچ رہی ہوتی ہیں ایک سیکنڈ میں بڑی تیزی سے تو یہاں پہ اپلیکیشن میں آپ یہ بتا رہے ہیں اپلیکیشن کیونکہ بھائی ایک سیکنڈ میں آپ نے چوبیس پچیس یا تیس یا ساٹھ تصویریں کھیچنی ہیں اگر آپ کو اس کی نورمل سی سائنس بتا دیتا ہوں کہ سٹینڈرڈ رکھنا ہے تو آپ 24 فریمز پر سیکنڈ کے اوپر رکھیں جو کہ USA کا اور پوری دنیا کا وائلڈ وائیڈ ایک سٹینڈرڈ سینیمیٹک فریم ریٹ ہے لیکن اگر آپ کو سلو موشن ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور بہت زیادہ کرسٹل کلیر اور کرسپی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو پھر آپ ہائر فریم ریٹ کے اوپر جا سکتے ہیں تو آپ نے اس کو 24 رکھنا جو کہ سٹینڈرڈ ہے جس میں تھوڑا بہت موشن بلر بھی دکھے گا یعنی نیچرل ویڈیو بھی آئے گی اور جو ہے ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو کے ریزولیشن وغیرہ خراب نہیں ہوگی اچھا جی یہاں تک ہو گئی ویڈیو سیٹنگز کی بات اب تھوڑی بہت سیٹنگز اس کے اندر اور ہیں وہ آپ کو آن اسکرین اس وقت شو ہوں گی جب آپ یہاں پہ آکے دوبارہ سے سیٹنگز میں کیمرہ اے پی آئی کے اندر کیمرہ ٹو اے پی آئی کو سیلیکٹ کر لیں گے بائی ڈیفولٹ اوریجنل کیمرہ اے پی آئی سیلیکٹ ہوا ہوا ہوگا اور اس وقت آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو آئی اے سو اور شٹر سپیڈ کی انفرمیشن نہیں دکھ رہی ہے آپ جائیں دوبارہ سے سیٹنگز میں اور کیمرہ اے پی آئی سکرول ڈاؤن کریں یہاں پہ کیمرہ ٹو اے پی آئی کو آپ سیلیکٹ کر لیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو آئی اے سو اور شٹر سپیڈ کی سیٹنگز دکھ رہی ہیں اب آپ بولیں گے یار یہ آئی اے سو اور شٹر سپیڈ کس بھلا کا نام ہے تو آپ کو سمپل ورڈز میں بتا دیتا ہوں آئی اے سو اور شٹر سپیڈ کا فنکشن کیا ہے یہ کس بھلا کا نام ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے اور یہ یعنی کہ ڈی اے سال آر وغیرہ جو پروفیشنل فٹوگروفی یا ویڈیو گرافی ہوتی ہے اس کی یہ ٹرمز ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ میں ایک الگ سے اس کے اوپر ان ڈیٹیل جو ہے نا ویڈیو بناوں گا تو آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا ابھی میں آپ کو ان کا ایک بیسک فنکشن سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئی ڈیا ہو جائے یہ چیز کیا ہے یہ پلس مائنس والا جو ہے اس کا ایکسپوجر کا بٹن ہے جہاں سے ہم اس کا آئی ایسو اور شٹر سپیڈ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ آئی ایسو اور شٹر سپیڈ میں زیادہ ان ڈیپٹ نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ نورملی آپ ایکسپوجر کو یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں یعنی اس کی برائٹنس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں لیکن وہ اگین بات وئی ہے کہ وہ پروفیشنل نہیں رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر برائٹنس بڑھے گی تو دوسری چیزیں بھی کچھ خراب ہو جائیں گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں اگر برائٹنس کی بڑھا رہا ہوں تو ساتھ میں جو ہے وہ نوائز اور گرین بھی بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں اس کو آپ رکھ دیں زیرو کے اوپر اس کو زیرو پر چھوڑ دیں اب آپ کو چھوٹا سا ایک ایم لکھا وہاں اوپر نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہاں یہ ایم پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی تو آپ کے مینول آئی ایسو کے اور شیٹر سپیٹ کے کنٹرولز کھل جائیں گے اب آئی ایسو کے مطالق ایک بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرنل لائٹ ہے کوئی ڈے لائٹ میں آپ شوٹنگ کر رہے ہیں ایسے بھی میں نے کمرے میں لائٹیں لگائی بھی ہیں شوٹنگ کے دوران ایکسٹرنل لائٹ ہے تو آپ کوشش کریں اپنا آئی ایسو کم سے کم رکھیں کیونکہ جتنا آپ کا آئی ایسو بڑھے گا اتنی زیادہ آپ کی ویڈیو کے اندر جو نوائز ہے جو گرین آرہا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھے گا آئی ایسو کا جو بیسک فنکشن ہوتا ہے سمپلی یہ ہے کہ یہ آپ کا جو سینسر ہے آپ کے کیمرے کا اس کی سینسٹیوٹی کو میجر کرتا ہے اگر آپ بہت زیادہ اس کا وہ بڑھا دیں گے آئی ایسو تو بہت زیادہ سینسٹیو ہو جائے گا وہ لائٹ کے اگنسٹ میں اور اگر بہت زیادہ آپ اس کو کم کر دیں گے تو وہ نارمل رہے گا یعنی کہ گرینز وغیرہ نہیں آئیں گے آپ سمپل لینگویج میں یہ سمجھ لیں شیٹر سپیڈ کا کیا ہے شیٹر سپیڈ اگر آپ جتنی بڑھائیں گے اتنی زیادہ آپ کی ویڈیو ڈارک ہو جائے گی اور جتنی آپ شیٹر سپیڈ اپنی کم کریں گے اتنی زیادہ آپ کی ویڈیو برائٹ ہو جائے گی لیکن اب شیٹر سپیڈ کے اندر ایک چھوٹا سا بیسک فارمولا یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ کا فریم ریٹ چوبیس ہے تو آپ کی شیٹر سپیڈ اس کی ڈبل ہونی چاہیے یعنی کہ اٹھالیس یا پچاس اب جیسے کہ اگر ہم ون ڈیوائیڈ بائی ففٹی کی شیٹر سپیڈ اس میں رکھتے ہیں تو یہ ایک اس کے فریم ریٹ کے حساب سے صحیح ہے کیونکہ ہم نے ٹوئنٹی فریم پر سیکنڈ یہاں پہ سیلیک کیا ہے تو ون بائی ففٹی جو ہے آپ دیکھیں بلکل صحیح ہے اس کو ابھی آپ فلال اتنا ہی سمجھیں زیادہ ان ڈیپٹ نہیں جاؤں گا ورنہ آپ کے لئے کنفیوزنگ ہو جائے گا آپ نے جو بھی فریم ریٹ رکھا ہے آپ نے سمپلی اس کی ڈبل شیٹر سپیڈ رکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے شیٹر سپیڈ ڈبل رکھ لی ٹوئنٹی فور کی اپنے ڈبل رکھ لی میں نے ٹو ہنڈرڈ رکھا ہے اس کا اسی وجہ سے ٹو ہنڈرڈ کے اوپر مجھے زیادہ نوائز بھی نہیں مل رہی ہے اور میری برائٹنیس بھی جو ہے وہ اوورال ایکسپوزر جو ہے وہ کیمرے کا سیٹ ہے اچھا تو فرنڈز پارٹ ون جو ہے وہ یہی تک تھا پارٹ ٹو انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گا سیم چینل پہ آپ سبسکرائب کر کے رکھیں جس کے اندر ہم انشاءاللہ فوکس وغیرہ کے اس کے جو آپشنز ہیں چار پانچ اس کے فیچرز ہیں فوکس کس طریقے سے کرنا ہے اس کو انشاءاللہ دسکرس کریں گے اور اس کے علاوہ ایڈیشنل اور کچھ آپشنز اس کے اندر فیچرز ایسے ہیں وائیڈ بیلنس وغیرہ سے ریلیٹڈ وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے دسکرس کریں گے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئیے تو کینلی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور سمجھ میں آئیے سپیشلی تو مجھے بتائیں سپیشلی جو آئی ایس او اور شیٹر سپیڈ والی سارے فیچرز تھے باقی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اسلام علیکم